پاکستان میں بجری کے بھاری بلوں کی ایک بڑی وجہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر کی جانب سے لگائے گئے بلواسطہ ٹیکسز ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق ایف بی آر کے بجری کے بلوں پر ٹیکسز سے سالانہ نو سو پچاس عرب روپے کے محصولات اکرٹھے کیا جاتے ہیں ایف بی آر اپنے سالانہ ٹیکس محصولات کا حدف پورا کرنے کے لیے بجری کے بلوں پر بلواسطہ ٹیکس آئید کر رہا ہے ان ٹیکسز میں بڑی شرح جنرل سے اس ٹیکس کی ہے تاہم جی ایس ٹی کے ساتھ ساتھ بجری کے بلوں پر دیگر ٹیکسز بھی آئید ہیں ٹیکس امور کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کی جانب سے بجری کے بلوں پر ٹیکسزوں کا نفاظ محصولات کا مجموعی حدف پورا کرنے کے لیے ہے تاہم ان کے مطابق ٹیکسوں کا یہ نفاظ ملک میں مہنگائی کا سبب بن رہا ہے بجری کے بلوں پر آئید ٹیکس دستاویزات کے مطابق حکومت بجری کے بلوں پر سالانہ نو سو پچاس آرم روپے تک ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے اس وقت بجری کے بلوں میں آٹھ ترہ کے ٹیکسز آئید ہیں جس کے تحت بجری سارفین نو روپے فیج یونٹ کے حساب سے ٹیکس ادا کر رہی ہیں اس وقت بجری کے بلوں پر آئید ٹیکسوں میں جی ایس ٹی انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس، ایکسٹرا سیلز ٹیکس، الیکٹریسٹی ڈیوٹی سمیت، ٹی وی فیز شامل ہے سرکار کے آداد و شمار کے مطابق ایف بی آر کے ٹیکسز میں سے تین سو نوے آرم روپے وفاق کو ملتے ہیں جبکہ پانچ سو ساٹھ آرم روپے کا حصہ سبو کجھنا جاتا ہے دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ بجری کے بلوں پر ٹی وی فیز کی مد میں چودہ آرم روپے کے محصولات اکھٹے کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ بجری بلوں پر آئید ایک آشاریہ پانچ فیصد الیکٹریسٹی ڈیوٹی ایف بی آر کو سالانہ ترپن آرم روپے کا روینی دیتی ہے ایف بی آر سات اشاریہ پانچ فیصد ریٹیلر سیلز ٹیکس کی مد میں نو آرم اور ایکسٹر سیلز ٹیکس کی مد میں چوون آرم روپے تک کا ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے بجری بلوں پر مزید ٹیکس کی مد میں تیرہ آرم روپے وصول کیا جا رہے ہیں یاد رہے کہ ایف بی آر نون فائلرز کے پچیس ہزار کے بل پر ساڑھے سات فیصد ایڈوانس ٹیکس کی مد میں چار آرم روپے حاصل کر رہا ہے مزید براہ دس سے بارہ فیصد انکم ٹیکس مد میں حکومت اٹھانوے ارم روپے کے محصولات جمع کر رہی ہے سرکاری دستویجات کے مطابق ایف بی آر گھرے لوگ کمرشل سنتی اور زیرہ سارفین سے اٹھارہ فیصد کے حساب سے سیلز ٹیکس وصول کر رہا ہے اس بارے میں ماہر معیشت ڈاکٹر کیسر بنگالی نے بتایا کہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام بھتہ دینے کے نظام کی مترادف ہے جس قدر یہ حکومت عوام کا استحصال کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایف بی آر کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے ٹیکس آئیت کر دیتا ہے بجلی کے بلوں کی ادایگی چونکہ شہریوں نے ہر صورت کرنی ہوتی ہے اس لیے حکومت نے یہ مجبوری دیکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے ایف بی آر کی مجموعی کارکردگی کے حوالے سے کہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس لیکیج کو روکنے میں مسلسل ناکام ہے جہاں ٹیکس لگانا چاہیے وہاں ایف بی آر کو کامیہ بھی نہیں ملتی انہوں نے ملک میں بلواستہ ٹیکسوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ان ڈائریکٹ ٹیکس یعنی ڈی ایس ٹی وغیرہ کی شرعہ بہت زیادہ ہے اور ان کی ادایگی کے لیے معاشی حالات بھی اچھے نہیں خراب معاشی صورتحال میں بلواستہ ٹیکس کا نفاذ مریشت اور کاروبار کے لیے مزید نقصان دے ثابت ہوتا ہے جہاں ٹیکس کی گنجائش نہیں ہے وہاں ایف بی آر مزید ٹیکس لگا رہا ہے بجری کے بلوں پر ٹیکسز کے معاملے پر ڈاکٹر کیسر بنگالی کا مزید کہنا تھا کہ ریاست کا کام زور زبردستی سے ٹیکسز لگانا نہیں ہوتا دیگر ٹیکسز کے اقدامات کے ساتھ ساتھ بجری کے بلوں پر بھی آٹھ اقسام کی ٹیکسز سریحن استحصال اقدام ہے دوسری جانیف سابق سیکیٹری خزانہ ڈاکٹر وکار مسود نے بجری کے بلوں پر سیلز ٹیکس کو جائش کے اقدام کرا دیا ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم دوسری اشیاء خریدتے وقت سیلز ٹیکس کی ادائی کی کرتے ہیں اسی طرح بجری کے بلوں پر سیلز ٹیکس کا نفاز ہے ڈاکٹر وکار مسود کے مطابق موجودہ حالات میں بجری کے بلوں پر ٹیکسوں کا خاتم امم کی نہیں حکمت کا محصولات اکٹھے کرنے کا حدف اور آئی ایم ایف کا پروگرام اس اقدام کی واپسی کی اجازت نہیں دیتا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بجری کے بلوں پر ٹیکسوں کا نفاز کوئی نئی چیز نہیں اس اقدام کو تقریباً دس سال ہو چکے ہیں ان کی خیال میں بلواسطہ ٹیکسوں کا نفاز دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی کہہ رہتا ہے بردانیہ اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی سیلز ٹیکس لاغو ہوتا ہے البتہ بہتر معاشی حالات ہونے کے صورت میں عوام کو ان ٹیکس پر زیادہ سے زیادہ چھوٹ دینی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا